بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ حبیب میٹرو پولیٹن بینک یا ان کے حبیب میٹرو بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کا نابنے اس چینل کو سبسکرائب اللہ عالمی کا دنا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں فسٹ افال کی بات کریں تو برانچ بینکنگ افیسر کی جاب ہیں ملٹیپل سیٹیز میں یہ جاب آویلیبل ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایکسپیرین رکھا نہیں ہے اور یہاں پر دیکھیں دوستو 45 سے 50 ہزار آپ کی سیلری ہوگی اس کے بعد نیکس جو جاب آئی ہوئے ہیں ریلیشنشپ افیسر کی جاب ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی 45 سے 50 ہزار سیلری ہوگی اس کے بعد کریڈٹ افیسر کی جاب ہیں ہاں بھی میٹروپولیٹن بینک میں اس میں بھی فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اور نیکسٹ یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے منیجر کریڈٹ کی جاب ہیں اس میں جو ہے ایکسپیرین رکھا ہے اور اسی سے دو لاکھ یہاں پر سیلری ہوگی اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر ٹریڈ افیسر کی جاب ہیں اس میں بھی فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایکسپیرین ریکوئر نہیں ہے 45 سے 50 ہزار اس کی سیلری ہوگی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو بہت زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں اور اس کی مزید انسٹرکشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو جو میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ آج کا لینی ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارڈجابزنیکٹڈ کام الارڈجابنیکٹڈ کام گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارڈجابنیکٹڈ کام کی جو رینل ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد آپ کو فرسٹ افال یہ جاب نظر آئیں گے نیو حبیب میٹرو پولیٹن بینک فریش گریجویٹ جاب ہیں ان کے یہاں پر فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں فریشر جو بھی ڈگری کی ہوئے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر مزید جاب دیکھیں تو یہاں پر بینک الحبیب میں گریجویٹ ٹرینی افیسر کی پروگرام جاب ہے یہاں پر وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فیصل بینک میں ٹرینی برانچ سرویس افیسر کی جاب ہیں یہ بھی ٹریننگ پروگرام ہے آپ ایزی لی یہاں پر جاب حاصل کر سکتے ہیں نرس پی میں نرس پی میکرو فرام بینک میں بیڈیو کی جاب ہیں پیزن ڈیوالامنٹ آفیسر کی یہاں پر بھی فریش اپلائی کر سکتے ہیں اور لیکچرہ اور پروفیسر کی جاب ہیں علامہ اقبال اپن یورسٹی میں ٹیچر کی جاب ہیں اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو تو انٹرشیپ ہے البرا کا بینک میں یہاں پر آپ کو بہت ساری جاب نظریں گی جو کہ بینکنگ جاب پریویڈ جاب یا گورمنٹ جاب آپ ایزیلی یہاں پر اپلائی کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میٹرو پولیٹان یعنی کہ حبیب میٹرو بینک میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ مور کے اپشن پر کلک کریں گے جب اس پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر یہ ایڈ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو وان بائی وان یہاں پر دیکھ سکتے ہیں برانچ سرویس آفیسر کی جاب ہیں اسی طرح ریلیشنشپ کی جاب ہیں اور اگر اب ان کی ڈیٹیل دیکھنے چاہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پریشن جاب ہے فال ٹائم پر مانین جاب ہیں اور فی میل میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں دوستو نو پریفرنس کا آپشن ہے یعنی کہ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ بھی منشن ہے انٹری لیول فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ہر جاب کی ڈیٹیل آپ کو دیکھنے ملے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جس کی دیکھنا چاہیں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں فی میل اپلائی کر سکتے ہیں میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ آپ تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو اپلائی کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر تو آپ نے یہاں پر کیریئر کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریئر کے اپشن پر دوستو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نیکٹ پیج اوپن ہو جائے گا اور نیکٹ پیج میں یہاں پر تھوڑا سا آپ نیچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ جاب نظر آئیں گے آپ ان میں سے جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں یہاں پر برانچ بینکنگ افیسر کی جاب پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلک کر دوں گا جب اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر دیکھیں دوستو ملٹیپل سٹیز کا کہہ رہا ہے پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں اس کے بعد پنتالی سے پچاس آزار پر منصر ہی ہوگی اس کے بعد نیکٹ آپ یہاں پر اس کی مزید انسٹرکشن نیجے دیکھ سکتے ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں بیٹلا ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ اپلائی نو کا اپشن ہے تو آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اپلائی نو کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پہلے سے ریجسٹر ہیں تو یہاں پر آپ لاغن کر لیں اگر آپ ریجسٹر نہیں ہیں تو یہاں پر نیچے آپ کو سائن اپ کا اپشن نظر آئے گا تو آپ نے یہاں پر سائن اپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب سائن اپ کے اپشن پر کل والمی انٹر کریں آپ نے اپنا فوللہ میں انٹر کرنا ایمیل ایڈریس دینا ہی ٹائپ ایمیل ایڈریس دیکھے اس کے بعد انکرے آپ نے کوئی کلیک کرنا ہے دوستان سے پہلے پرسنیل فرمیشن میں آپ نے سب سے پہلے اپنا دینا آیمیل اڈریس دینا اس کے بعد지가 وارٹ انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جین کو اگر کا لینا ہے کہ آپ میل ہیں یا اس کے بعد نیشنل ای ڈی آپ نے بتانی ہے کہ میں رہتے ہیں نیس آی ڈی کا نمبر انٹر کرنا ایک اپنے لگنا اپنا بتانا ہے وہ کون سا موپیل نمبر نمبر اگر آپ موپیل نمبر اگر آپ حریف کرنا ہے آریے کے بعد کہریر لیول niego بتانا ہے کہ آپ جو ہے آپ آگر آپ فلائی کر رہے ہیں تو انٹری لیول ہے یا پھر ایکسپیرینٹ پروفیشنل ہے اگر آپ فریش ہیں تو انٹری لیول ہی کریں گے اگر آپ فریش نہیں ہیں تو یہاں پر ایکسپیرینٹ پروفیشنل کریں گے تو آپ کی مرضی ہے جو بھی سلیک کرنا چاہے ہیں اس کے بعد ایکسپیرینٹ آپ نے بتانا ہے ایکسپیرینٹ یہاں پر فریش کر دیں گے اگر آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینٹ نہیں ہے تو یہاں پر آپ فریش کریں گے اگر ہے ہے تو یہاں پر کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپیکٹر سیلری آپ نے بتانا ہے کتنا سیلری لینا چاہتے ہیں تو آپ پوسٹل ایڈریس دینا ہے اس کے بعد نیفٹ آپ نے یہاں پر سیو کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیفٹ آپ نے یہاں پر سمری وغیرہ دینا چاہیں تو یہاں پر وہ پی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی سمری آپ دے سکتے ہیں جس سمری میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہی بینکنگ جاب دھونڈ رہے ہیں یہ اس قسم کی آپ نے انفرمیشن یہاں پر انٹر کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ایکسپیرنس آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ایکسپیرنس اگر رکھتے ہیں کوئی تو یہاں پر آپ نے جو ہے ایکسپیرنس اپنا ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے جاب ٹائٹل بتائیں گے کون سی جاب کرتے تھے اس کے بعد کمپنی کون سی تھی انڈسٹری کون سی تھی اس کے بعد دیڈیو ڈریکٹلی منیجر ٹیم یعنی کہ ٹیم منیجر کر سکتے ہیں یا نہیں یہ سرنو میں جواب دیں گے اس کے بعد سیلی بتائیں گے کتنا سیلی لیتے تھے اس کے بعد لوکیشن کون سی تھی سٹارڈ ایڈ 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 کب شروع کی تھی کب ختم کی کرنٹلی ورگیں گے یعنی کہ ابھی بھی وہاں پر جاب کر رہے ہیں تو اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑی بہت جو اس جاب کے بعد میں ڈسکرپشن بتانی ہے اس کے بعد آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیجھتا ہے سکیل یہاں پر آپ جو ہے بہت ساری سکیل آپ کو نظر آنگی کوئی بھی سکیل ان میں سے ایڈ کرنا چاہیے یہاں پر سلک کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے کوئی سکیل ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر ایڈ نیو سکیل کے اپشن پر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس سکیل کا نام اس کے بعد ایکسپیرنس بیت دے سکیل آپ نے یہاں پر جو ہے بتانا ہے کہ اس میں بیگنر ہے انٹرمیڈیر یا ایکسپارٹ ہیں تو یہاں پر چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیجھتا ہے ایڈگیشن کا اپشن یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈگری چوز کر لینے ہے کہ آپ کے پاس کون سے ڈگری ہے تو یہاں پر آپ نے ڈگری آئیڈ کر دے جائیں گے سب سے پہلے ڈگری آپ نے چوز کر لینے ہے کون سے آپ کے پاس ڈگری ہے تو یہاں پر آپ ہائیس ڈگری سب سے پہلے چوز کریں گے اس کے بعد فیل اپ سٹیڈی کس فیل میں آپ نے وہ سٹیڈی کی اس کے بعد لوکیشن کون سے تھی کس لوکیشن سے آپ نے وہ ڈگری کی انسٹیوشن ادارے کا نام بتائیں گے جس ادارے سے آپ نے ڈگری کی کمپلیشن یار بتائیں گے کون سے سال آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی اسی طرح آپ جو ہے ہائیس ڈگری سے لے کر میٹرک طرح آپ نے یہاں پر یہ انفرمیشن دیتے جانا ہے اور سیو کرتے جانا ہے تو آپ کی یہاں پر جتنی آپ کی تعلیم ہوگی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر ایڈ کی ہوئی آپ کے سامنے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر بیچلر دیگری ہے اس کے بعد نیکسٹ انٹر ہے اس کے بعد نیکسٹ میٹرک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ جاب پریفرنس کا آپشن ہے یعنی کہ آپ کون سی جاب پریفر کرتے ہیں یعنی کون سی جاب خواہش رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ ڈیزائر جاب ٹائٹل ہے تو یہاں پر آپ نے کوئی بھی جاب ڈیزائر کر سکتے ہیں خواہش رکھتے ہیں تو یہاں پر میں بینکنگ کا کہا ہے اسی لئے بینک پر آپ لائی کر رہا ہوں تو اسی لئے مینکیں گی لکھا ہے تو آپ یہاں پر جو بھی کٹیگری چوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لے کرنا چاہیں لے سکتے ہیں ڈیزائر سیلری ہے کتنا سیلری لینا چاہتے ہیں اس کے پاس سکل آپ کے پاس کون سی ہے وہ بھی کوئی بھی انٹر کر سکتے ہیں اس کے پاس ری لوکیشن کا کہہ رہا ہے ری لوکیشن میں آپ یہاں پر دو آپشن آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر کہہ رہا ہے یعنی کہ آپ کو کہیں بھی بلائے جائے تو آپ اینی ویئر کرنا چاہیں یعنی کہ آپ جو ہے کہیں بھی آپ ہائر ہونا چاہتے ہیں یا پھر آپ اون لی نیئر یعنی کہ اپنے شہروں کے نزدیک ہو آپ کے جو شہر نزدیک ہیں آپ انہی میں ہائر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی سلک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی مجھے ہائر کیا جائے تو اینی ویئر کریں گے اس کے بعد اگر آپ جو ہے only near کریں گے تو آپ کے نزدیک جو بھی شہر ہوگا آپ نے ان تین شہر آپ نے یہاں پر انٹر کرنے ہوں گے جو بھی آپ کے نزدیک ہوں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انٹر up to three location you will to relocate یعنی کہ تین شہر لکھیں گے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے hair کیا جائے اس کے بعد آپ نے save کے action پر click کر دینا ہے تو آپ کی یہ information بھی save ہو جائے گی اس کے بعد next ہے language یہاں پر آپ نے اپنی language add کرنی ہے جیسے کہ اس رائے کی old to english میں نے تین قسم کی language add کی ہوئی ہے تو آپ جو بھی یہاں پر language add کرنا چاہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے choose کر لینا ہے کہ آپ کے پاس کون سی language ہے یہاں پر آپ choose کر لیں گے English ہے تو English select کریں گے اس کے بعد next professions ہی بتائیں گے کہ اس میں آپ beginner intermediate یا expert ہیں تو یہاں پر choose کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے save کے option پر click کر دینا ہے تو آپ کی یہ information بھی save ہو جائے گی اس کے بعد next is cv privacy setting اس میں آپ نے public کر دینا ہے private نہیں رکھنا public کرنے کے بعد آپ نے پھر سے یہاں پر آپ کو ایک option نظر آئے گا continue کا تو آپ نے continue کے option پر click کر دینا ہے جب continue کے option پر click کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنی جو شہر ہے وہ select کر لیں کہ کہاں پر آپ جو ہے جو آپ کہاں پر test وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے نظریک جو بھی ہو وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد next آپ نے یہاں پر linkedin profile کا کہہ رہا ہے کہ اگر linkedin website پر آپ کی profile بنی ہوئی ہے تو اس کا link یہاں پر paste کر سکتے ہیں اگر نہیں بنی ہوئی تو یہاں پر آپ جو ہے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد next ہے notify me when similar job are available تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے اس کے بعد continue کے option پر click کر دینا ہے تو آپ جو ہے میں یہاں پر کوئی بھی select کر لیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر شہر بھی select کر لیا اس کے بعد next continue کے option پر click کریں گے جب اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ do you have any following skill تو یہاں پر آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں جیسے کہ first of all میں اس کو click کرتا ہوں تو cash handling skill اگر آپ کو آتی ہے تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں یا میں نہیں جانتا first of all ہے اس کے بعد next beginner intermedia expert ہیں تو آپ یہاں پر کوئی بھی choose کر سکتے ہیں میں یہاں پر کہتا ہوں کہ میں beginner ہوں اس میں اس کے بعد branch banking branch banking کا کہہ رہا ہے تو اس میں میں جو ہے intermediaire کر دیتا ہوں اس کے بعد next یہاں پر continue کا option ہے تو آپ نے continue کے option پر click کر دینا ہے اس کے بعد next آپ تو یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد یہ آپ کو option حظر آئے گا apply کا تو آپ نے apply کے option پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر apply ہو جائے گا اور یہ option آ جائے گا your application has been submitted تو اس طرح دوستو آپ نے apply کرنا ہے اس طرح آپ جو ہے آپ کو email بھی آ جائے گا کہ آپ کا یہاں پر مکمل طور پر apply ہو چکا ہے تو اس طرح دوستو آپ نے apply کرنا ہے اس طرح آپ حبیب metropolitain bank میں مختلف قسم کی جاب حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیوہ information مزید جاب کے related up تک information روزانہ detail کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو like کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے جیادہ دوستو اللہ فرید